کیوں جو میرے اجتماع دے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہندہ جڑا کو کسے کعانیاں سنڈ واسطے آیا ہوئے یا لطیفے شگوفے حاصل مخالدیاں باتاں اے ہو جیاں سنڈ دی کوئی تمنا رکھ دا ہوئے نہیں ماشاءاللہ میں بیکھنا تو اڑے چہریا تو اے لوگ اونہ لوگاں شامل لیں کہ جنہ دے بارے دے اندر میں ایک حدیث پڑی سی دنیا کی حقیقت دے بارے اندر ترمزی شریف دی میرے دو خطاب دو پارٹ بیان ہوئے نے دنیا کی حقیقت او دی پہلی حدیث ترمزی شریف دی میں انتخاب کی تا سی کہ باقی ہر چیز ملعون ہے دنیا میں ملعون دنیا دے بجندر جو کچھ ہے ملعون اِلَّا ذِكُرُ اللَّهُ وَمَا وَالَاهُ اے دو چیزاں اللہ دی یاد اور او عمل جڑے اللہ نے پسند دوڑ اگلی بات اے سی کہ حالانکہ علم عالم بندہ بھی اللہ نے پسند دے تے اگل علم حاصل کرنا بھی پسند دے لیکن اونا چل گئے عملہ جو دو مین مین جڑے دو عمل نے نا وہ اللہ نے بیان فرمائے فرمائے عالم او متعلم عالم بندہ اور علم حاصل کرنے والا علم جاننے والا اور علم سیکھنے والا یہ بہت قیمتی لوگ نے اللہ نے بڑے پسند دنے ورنہ ہر چیز دنیا دیو دی کوئی حیثیت نہیں تُسھی سن چکے ہو تو آج دے خطبے دے اندر اللہ دے فضل نال میراج پچھلا جمعہ سنے آج جناب نے میراج میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دیچ واقعہ میراج بیان ہویا واقعہ میراج اور آج اسی فلسفہ میراج تے گفتگو کرانگے اللہ دی توفیق نال اور میں زیادہ تنی لیکن بڑے وسوق نال کہہ سکنا کہ میرا ایک خطاب اللہ دی توفیق نال تُسی میرے کلو کسے جلسے کسے بیانے کسے جمعہ آج تو قبل نہیں سنیا ہوئے گا اللہ دی توفیق نال بیان ہوئے گا انشاءاللہ اور میں دے تھے بڑی بڑی زیادہ میند کی تھی ہے کیونکہ مضمون بڑا مشکل سی فلسفہ میراج یعنی میراج تے ہویا مگر میراج ہویا کیوں یہ دی حکمت کیسی کیوں جی فلسفہ میراج یعنی فلسفہ دمانہ کہ میراج کیوں ہوا اللہ اکبر اللہ اللہ نے فرمایا نا فرمایا سبحان اللذی اسرى بی عبده اللیلہ لیلہ من المسجد الحرام یعنی لیلہ المسجد العقصہ یہ تو تک بات سن چکے دی بزات ہو جگی اگلی بات میں عرض کی تازی اللہ بارکنا حولہو لنریہو من آیاتینا اس واسطے کے اللہ کریم اپنیاں نشانیاں جو کوئی نشانیاں بکھاوے آجائے بات بکھاوے کیوں انہو ہوا السمیع البصیر اوہ اللہ سننے بالا بھی ہے اللہ دیکھنے بالا بھی ہے بصیر ہے اللہ دیکھ بھی رہے آئے تے سننے بھی رہے آئے اسے طریقے نال اہدر سننیاں چلا جانا اللہ کریم نے دوسرے مقام تے بزات فرمایئے صورت نجم دے شروع تو لے کے یعنی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے میراج میراج دا تذکرائے جو کچھ میرے نبی نے عجائبات بکھے جو میرے نبی نے نشانیاں نشانیاں میں لَقَدْرَ آمِن آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا نشانیاں میں بڑیاں بڑیاں کُبْرَا بڑیاں انہوں کہیں دیں یعنی آیاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا بڑیاں بڑیاں نشانیاں آماز کے دروس سی پہلے ٹھیک سے ہاں جی پہلے ٹھیک سے جی جی آیاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا یعنی اللہ دیاں اپنے رب دیاں بڑیاں 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 نشانیاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں جی جی احمد اللہ کریم نے فرمایا سننا درائیمان تازہ ہو جائے گا وَنْنَجْمِ اِذَا عَوَا سُننا ستارے دی قسم وَنْنَجْمِ وَاوْ قَسْمِيَا النَّجْمِ ستارے نو کہنے دے نہیں ان فرمایا ستارے دی قسم اِذَا عَوَا جب وہ ٹوٹتا ہے اِذَا مُفَسْرینِ اِذَا مُفَسْرینِ اِذَا عَوَا کہہ کے آسمان دے ستارے شیطان تے شیطان نو مارندہ سباب بن دینے شیطان شیطان تے ٹوٹ دینے شیطان تے لگ دینے اِذَا عَوَا جناب ستارے ٹوٹنے دا مقصد تے بعض تے علمان مفصرین نے کمالی ترجمہ کر جھڑیا اِذَا مفہوم سمجھائے کہ اُس ستارے دی قسم جدو ستارہ ٹوٹ جائے گا یعنی قیامت والے دن ستارے ٹوٹ جانگے جھڑ جانگے اللہ اکبر اللہ اتنی بڑی قسم کھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا مَا خَلَّ مَا خَلَّ مَا خَلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا خَوَا فرمایا تمہارا ساتھی نا تو وہ بہکا ہے نا وہ کمرہ ہوا گئے وَمَا خَوَا نا وہ تیڑی راہ پہ چلا گئے نا پھٹکا ہے کی مطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑیاں باتاں بیان کر دے ساں جو کچھ میرے نبی نے بیکھیاو دستے ساں لیکنے لوگ مننواستے تیار نہیں ساں اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن نبوتی تھا آق بٹھا چھڑی اللہ نے نبوت نو واضح کر چڑھیا واضح تو واضح تر گھر چھوڑیا اللہ نے اللہ نے فرمایا اے نبی اے نبی جڑیاں چیزاں بے کر کے آئے جو چیزاں بیان کر دے سمین تھے بیٹھ کے جو چیزاں بیان کی تیاں نے آسمانہ پار دیاں یا رستے دیاں جو جنت دو زخدیاں باتاں بیان کی دیاں یہ دیاں تمہارا تمہارا ساتھی اللہ فرما رہے تمہارا ساتھی اے صاحب صاحب تو مراد نبی پاک نے جڑے تو ہٹے الگلے دینے یہ تھے ہی پیدا ہوئے یہ تھے ہی پڑے پوسے اللہ نے نبوت فرمایا اللہ فرما دے میری مرزینا نبوت ملی تھے نبی آدھا امام بنایا تھے ختم رسل بنایا تھے عرش والے اللہ آپ بنایا اللہ برزیاں والا ہے کسے نو پچھنے لو نہیں اللہ کہنے تمہارا ساتھی نہ تو گمراہ نہ گمراہ ہی ہوا گئے اور نہ وہ بھٹکا گئے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْحَوَا نہیں بولدہ نہیں بولدہ ہوت نہیں کھولدہ جدو تک اللہ دی مرضی نال مرضی نال جائے نہیں اپنی مرضی کردہ نہیں اپنی خواہش نال ہوا جی اپنی خواہش نال نہیں جے بولدہ ہنی بولدہ کدو ان ہوا ان ہوا اللہ وحی یوحا جدو بحی آ جائے عرش والے دی طرفو گریم سگنل ہو جائے الہام ہو جائے عرش والے دی طرفو دل اندر القار ڈال دیتا جائے میں تسیہ سینہ کے نبیان دے خواب او بھی وحی دا حصہ ویا کر دینے یا خواب اللہ دے نبی نو آئے او بھی وحی ہے دل اندر الکار ڈال دیتا جائے دل اندر الہام کر دیتی جائے بعد او بھی اللہ دی وحی ہے آسمانہ تو جبریل آکے اللہ دا پیغام میرے نبی نو پہنچاوے او بھی وحی ہے جل سمجھ گیا نا جی جی ہون فرمایا ایک ممولی بات نہیں گیڑیاں گلہ نبی نو سکھایا گیا علم 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 ہون شدید القوے بڑی خید طاقت والے مضبوط فرشتے کے ذریعے آسمان والے کی طرف سے جو ہدایات جاری ہوئی ہیں وہ علم نبی کو سکھائی گئی ہیں ممولی بندہ ترے نا ممولی ہستی تھی نہیں ممولی فرشتہ نہیں وہ فرشتہ بڑی قوت والا ہے شدید بڑا طاقت وار بڑا سخت ہے یعنی سخت گڑی چیز اندر ہے امانت داری اندر دیانت داری اندر امانت اندر خیانت کردہ جبریل جبریل احمین کہندے جل سمجھو درہ ہے جی قرآن دے سارے مفہوم نے اب فرمایا علم نبی کو سکھائی گئی ہیں اے گلہ کسے ممولی ممولی ہستی دیا نہیں اے جبریل جڑا سارے فرشتہ دا سردار شدید جڑا سخت امانت اندر دیانت اندر جبریل احمین اوہ دے ذریعے گلہ سکھائیاں گئیاں اور دو مرہ تن فستا اور بڑا ہی زور آور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا جبریل دے بارید گا لو رہی ہے بڑا ہی زور آور دو مرہ تن بڑا زور رکھنے والا دو مرہ بڑا زور رکھنے والا فستا و فرمایا سیدھا کھڑا ہو گیا کس جگہ پہ وغوہ وغوہ بالعفوق دل اعلیٰ اس وقت وہ زمین و آسمان کے کناروں میں تھا زمین و آسمان کے کناروں میں اتنا بڑا اتنا قوت والا یہ فرشتہ ہے نا اور فرمایا پہلے کھڑا ہوا فرشتہ پہنچا کے نا کہ کوئی شیطان کسے شیطان جرت نہ ہوئے اس امانت اندر کوئی خیانت کر سکے یا نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل اندر کوئی کسے قسم دی یعنی شاک والی بات ڈال سکے کوئی شیطان یعنی پہلے مضبوط کیوں ہوں جی شدید امانت دار امین فرشتہ اللہ پہلے کھڑا ہو گیا سکھائی ہونے ساری بات اللہ دی طرف ہو جڑی پہ جی ہوئی پھر کھڑا ہو گیا تھی سیدھا بڑا طاقت بار زور رکھنے والا زور آور فستہ با پھر کھڑا ہو گیا اور کھڑا کیسے ہوا وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَعْلَى اُفَقِ زمین و آسمان کے کناروں میں پہ اللہ بات سمجھ آگی نا کھڑا اگلی بات سمجھا جائے ایدھے بات امیدنے فتد اللہ جب یقین ہو گیا کسی شیطان کی جرت نہیں ہے کہ نبی کے دل میں کوئی شخص ہوا ڈالے ایدھے کے آنا فرشتہ ہاں جی وہ مضبوطی کے ساتھ پیرا دے رہا تھا ایدھے پیرا دیتا حضرت جبریل نے اور جناب مفہوم ایک ہے تم مدنا فتد اللہ پھر قریب ہوا یعنی نیچے اترا قریب آیا یارے نبی دے کتنا قریب آیا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا جیسے دو تیر کا دو کمانوں کے ملنے کا پاسلہ ہوتا ہے اتنا قریب یا او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا اللہ اکبر پھر اس وقت فَأَوْحَا اِلَا عَبْدِهِ مَا اَوْحَا پھر وحی پہنچائی کس کی وحی پہنچائی کس کی طرف سے آئی تھی سمجھا رہی ہے نا پھر وحی پہنچائی وحی پہنچائی کس کی طرف اِلَا جس کی جس کی طرف سے آئی تھی اس کے اِلَا عَبْدِهِ اس کے بندے کی طرف سمجھا گی نا ترجمہ ہن بازے کھول گیا ایتاں تھی سارے پڑھی جاتے دیرے جراب مشینی جاتے دیرے لیکن خطیب دا کام تلاوت کرنا تھی اللہ تلاوت نہیں کرے بلکہ سمجھائے بات کوئی پلے پھر پلے گال پہنی چاہی دیئے اِلَا عَبْدِهِ مَا اَوْحَا پھر وہی پہنچائی اللہ کے یعنی عبد ہی اس کے بندے کی طرف جو بغی ما اَوْحَا جو وہی پہنچائی پر نعالی فرمایا مَا قَدَبَ الْفُعَدُ مَا رَآہا نہیں چھٹلایا اس کے دل نے جو خود انہوں نے دیکھا مبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ویکھیا آجائے بات ویکھے نشانیاں ویکھیا یعنی دل تو یقین کر لیا کہ ساری اے گلنہ حق اور سچ نے مَا قَدَبَا نہیں چھٹلایا یا نہیں چھوٹ بولا ہاں جی نہیں چھوٹ بولا ہاں جی فعاد اُس کے دل نے یعنی دل نے چھوٹ نہیں بولا مَا رَآہا جو کچھ آقا نے دیکھا یقین ہو گیا کہ دلوں تسلیم کا لیا ہے ساری اے گلنہ رب سونے دیا ہونے سمجھائی نا دل نے یعنی دل نے جھوٹ نہیں بولا یعنی دل نے جھوٹ نہیں گگا یعنی دل میں یقین مٹھا کے تسلیم کر لیا اور اسے مان لیا مَا رَآہا جو کچھ دیکھا لوگ کہتے ہیں جہاں قرآن پڑھی جاتے پڑھے جاتے ہیں کچھ سمجھائیں تو سہی نا اہتیں پہتوں پہ اہتیں پڑھتے چلے جاتے ہیں لوگ کچھ بھی نہیں بس جو قرآن بڑا پڑھا ہے ادھر دیکھنا جی جناب عمدہ ایک میجر نے آن ڈیوٹی ہے تھے لاہر دے اندر وہ کہندے نے سب تو بڑی بات سب تو زیادہ میں تقریرہ میجر عرش ساتھ تو ہڈیاں اس واسطے سننا کہندے نے کہ تسی قرآن پاک پڑھ دے بھی ہو تنال سمجھان دے بھی اللہ پڑھی نہیں جان دے میں کسی کہیاں نو کہہ دا میں خطیبہ نو کہہ دینا ہونا کیا درد ہے تسی قرآن دیاں ہی نہیں ہے اہتہ پڑھ چڑھی ہیں انہیں مقام پچھے دے دوسرا مقام آگیا تیسرا آگیا چوتھا آگیا پنجمہ آگیا ستوانس پارہ آگیا اٹھوہ آگیا نومہ آگیا اہتہ بڑی جانیاں وہ کسی سے پیڑ پھلے بھی دباؤنا ہے جی اے نہیں پانتے کہندے نے جی ٹائم تھوڑا ہوں تا ٹائم تھوڑا ہوں تا گال تھوڑی بیان کر لو گال سمجھاؤتے سی نا ٹائم تو آڈے گو مگر لگیا جن ڈالے گا جو سارا قرآن ہی آج جی سنانا ہے ہے جی ایک دو چار رہتا ایک مقام پڑھ لو لیکن بات کسی سے پھلے پاؤ ہے اس واسطے ہے تر ویکھنا درا اس واسطے ترجمے دل تفتے ہندہ ہی پڑھائے نا اس واسطے میں عرض کر رہا اللہ کریم نے فرمائے اب تمہارونہ ہو علام آیا اوہ کیوں لڑ دے ہو کیوں چھگڑا کر دے ہو اس گلتے جو پیارے نبی نے دیکھا نبی پاک نے جو بکھیا جو نشانیاں بکھیا کیوں چھگڑا کر دے پیجے ہے جی گینے نہیں گیا کیوں اے چھگڑا تسی کیوں کر دے پیجے اللہ اکبر جناب نہیں نہیں میرے نبی نے اور تسی کہنے دے ہو جبریل ایک میری بھی نہیں ریکھیا جبریل میرے نبی نے اصلی آلت اندر ریکھیا نا صدرات المنتحہ دیکھو پہلے اصلی آلت اندر ہنجی کوریو شکے صدر دے موقع تھے میرے نبی نے پہلے ریکھیا صدرات المنتحہ دیکھو دوسری مرتبہ اللہ نے فرمایا تسی لڑ دے دے جھگڑ دے پیہو کہ جبریل جبریل پیارے نبی نے نہیں ریکھیا اللہ کے اندرے کیوں لڑ دے ہو کیوں جھگڑا کر رہے ہو تسی ایک بھی ردگال کر دے ہو میرے نبی نے جبریل اصلی آلت اندر وَلَقَدْ وَلَقَدْ وَأَغُمَتْ لَدَنْ اُخْرَا دوسری مرتبہ دیکھا چھے سو کے چھے سو پر کھولے ہوئے اصلی حالت اندر جبریل میرے نبی نے ایک ویری نہیں مننواستہ تیار کیوں جی؟ کئی کہیں دے ہیں یہ تو حالانکہ بازے ساری آلت اندر آ رہا کہ جبریل قریب ہویا جبریل نے گل سکھائی جبریل نے وہی پہنچائی لیکن کہیں دے ہیں بیکھے آلت نبی باغ نے رب نے بیکھے آلت اے دنیا دی ایس گوشت گوشت دنیا دنیا بھی اے جسم ہڈیاں دا اور رو دا اور گوشت دا مرکب اے جڑا جسم جیدت لفظ دیابت بولے آلت جاندہ یہ جنہی دیر تا کہ اے جسمیں انہی دیر تا اللہ نے کوئی لیکھ سکتا اللہ نے فاضے ساریاں باتانی وضاعت کی تھی اللہ سونے نے میں آیات پڑھ کے دستا جی دلال دے کے دستا اے در ویکنہ در آلت اللہ کہنے نے اکبرینی ولا قدر آہو نزلتاً اخرى پیارے نبی نے جبریل دو مرتبہ بکھیا دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ کتے بیکھے آہا سدرات المنتحہ دے کول سدرات المنتحہ کتے انہی دا جنت المقوا وجہ دے کول جنت مہوائی اندریاو شخصی دورت ما یغشا وہ ٹھاپ رہی تھی اللہ کے عجائبات اللہ کی طرف سے تجلیات انوارات وہ میری کو ٹھاپ رہی تھی میری پر ایسے پرس رہی تھی تجلیات ما یغشا جو کچھ ٹھاپ رہا تھا یعنی جو کچھ تجلیات نازل ہو رہی تھی میرے نبی دیکھتے رہے دیکھتے رہے ما زاغل بسر و میں پغیر میرے نبی کی نظر یعنی اچاٹ نہیں ہوئی ذرہ برابر میرے نبی نے نظر ادھر ادھر نہیں کی جس مقام تک اللہ نے دیکھنے کے لیے کہا تھا میرے نبی دیکھتے رہے میرے نبی کی نظر بیکنی اچاٹ نہیں ہوئی و میں تغا نا نبی کی نظر حد سے تجاوز کر کے گئی حد سے بڑی جہاں تک دیکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا نبی اتنا فرما بردار ہے نبی نے آگے بھی نہیں دیکھا نہ تو میرے نبی کی نظر ادھر ادھر ہوئی عدب دیکھو اللہ کا اللہ کا عدب دیکھو دیکھو عدب نہ نظر دائیں پائیں ہوئی نہ نظر پہکی نہ اچاٹ ہوئی نہ میرے نبی نے ہنجی نظر دیکھنے میں ذرہ برابر کتائی کی اور نہ میرے پیارے محبوب حد سے بڑے نہ حد سے بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ ہن بات سمجھائے گی ادھر ویکلہ یہ سوات ہے اللہ نے فرمایا بس میرے نبی دل جمید نال ہو چیتاں ویکھ دے رہے لقد رہا من آیات عبی الكبراء ہنجی ضرور بی ضرور نامر قادہ جائے قسم دمانہ دیندہ ہے بعد اندر زور پیدا ہو گیا لیکن ضرور بی ضرور میرے نبی نے اللہ دیا پڑے راب دیا بڑیاں بڑیاں نشانیاں ویکھیاں میرے نبی نے مراج زفر اندر اللہ کریم نو نیجے ویکھیاں امی عیسیٰ فرما دیا نے اس مندر جھوٹ کو لے آئے جڑا کہندہ ہے کہ نبی نے رب سونے تا دیدار کی تا رب نو ویک کر کے اے میرے آج دیراد سئی حدیث نالگ لی بات سن لو جبریل نو دیکھن ربار دے اندر ساریاں دیا ساریاں حال تابیان کی دیا گئیاں میں دس سو گیا سری آل اندر دو مرتبہ دیکھے سور انا پڑھے تینوگال سمجھا ایک سو آٹھ نمبر آید جا کے مطالعہ کر لینا اللہ خود اعلان فرمار ہے لا تدرک ال اب سار و هوا یدرک ال اب سار و هوا و هوا اللطیف الخ عبیر کوئی آنکھ انہوں نہیں بیک سکتی ہے دیکھو لا تدرک ال اب سار نہیں دیکھ سکتی اس کو اب سار کوئی آنکھ کوئی آنکھ نہیں آنکھیں نہیں دے سکتی و هوا یدرک ال اب سار آنکھ جو کوئی اک انہوں نہیں بیک سکتی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھو جاندے گال پھر کی بنے آنکھ پتا ہے سار سنے آیا اس وقت کوئی اک نہیں جو بیک سکتی انہوں یعنی سار اینہ کھانو کلائی بیک دائے سمجھ آگی نا کیوں و هوا اللطیف الخ موسیقی ہوا اللطیف الخبیر وہ بہت زیادہ بری کبی نے خبران رکھن والا ہے اللہ سونا جی جی آئے دروے پھنا توجہ نال بات رو سن لے آجے ہونتے بات بات ہوندی چلی گئی سورہ شور آدھ ایک اور مقام سن لو اللہ کریم نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَجَرٍ اَنْ اُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيَا اَوْمِ وَوَائِ حِجَاب کسے انسان واسطے اے لائک نہیں کسے انسان دیکھتے آرندری کہ اللہ نو اللہ نال کلام کرے اِلَّا وَحْيًا اَوْمِ وَوَائِ حِجَاب وَحْيَدَ نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نال حضور فرمان نال حدیث میرے تیرے نبی صلی اللہ وَحْوَائِ وَحْوَائِ اللہ 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 نبی کی لے اللہ وَحْوَائِ 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 بندہ اینجب بنا کہ در اک ست دے جائیے جنت تے پھر جڑے گا کہ بندہ دنیا جہاندیاں حدیث تے قرآن پاک دیا اتنا سڑا 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 کے رہ جائے مجالے جے بندہ کو ٹاسکو ماسو ہوئے چار پانچ اے تھے میرے کو تے چار پانچ چھ سب خطبہ چروعہ انتے پہلے ہو جا دیا نے کہیں مجدہ بندے ہی دو یار کوئی بندہ لند واسطے تیار نہیں ایک اینچنی جڑا بندہ نبی قرآن پاک دیا ایتنا حدیث اور حدیث اتنیا فضیلتہ نے پہلے آر دیا تے جڑا بندہ اے کچھ نہیں کر سکتا کشمیر فتح کی سکتا بندہ سوائے لارے پھوکے بارن دے سوائے مسلمانی دے دعوے کرنے کی کر سکتا تو کنہ میں جمعے تے فضائل بھی پڑھائے اتنا کچھ بیان کیتا اتنا کچھ بیان کیتا جمعہ شروع ہوئے گا پورے پورا حال شروع اور تو پہلے پریا آیا کرے گا یعنی کوئی بندہ اپنے آپ تبدیل کرن واسطے تیار رہی امران تو توقع رکھڑوں کے پورے ملک تبدیل کر دے گا پہلے ہی کہہ دیتا ہونے کہ میں پتہ ہی نہیں سکھ کھرنا جی آگ کھا کہ دو ارب دو کروڑ بائی کروڑ بائی کروڑ پہلے پتہ سی تو جناب بیل بھی جلاندہ سے ہوتے سی سی نافرمانی دے نعرے باردہ سے کنٹریر ساری بھوک بھاگ نگل گئی انہ نے آکھ آگ جنہ بیل لیا آگ ایک واری جوش بٹھا بی بار کیف گال کند دا مقصد میرے ویر حکم ران بیان مسئلہ بیان کرن تو پہلے آندے سر وقت پہلے آندے دوسرے پھر پچھے بس بلکل نہیں تیاری کسی تیار تیار نہیں اپنے محور تو اپنے مقصد تو اپنے پروگرام تو جو چل رہے چل رہے ہمیں عادتا چل رہے ہمیں مسئلہ سمجھ کے مسئلہ سمجھ جمعہ شروع انتو پہلے پہلی آزان انتو پہلے جگہ رکھن پیر رکھن جگہ نہ کیوں بھئی کچھ نہ کچھ خدا دا نام من میں اس تو ود میں کہہ کی ساتھ نہ دینا میں اپنا فرض ادا کرنا اللہ دی میرے بانی دینا پیارے بھائی توجہ فرمان میں عرض کر رہے ہاں کہ حدیث مسلم شریف کی جنا سنائی تین چیز تین توفے لے کے آئے میرے اللہ نے میراج والی رات میرے نبی نو تیس را دو سنے ہوئے مواہد بندے دی بخش زوا دا توحید اپنا لے سنے آن تی پھر ڈائریکت جنت جان دا پروگرام بنا ٹھیک ہے نا ستہ جنت چی جان اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بیر بخاری شریف دی حدیث ادرات نا سید را میرے تیرے پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا شنہ در لنوریہ من آیات جناب ایتر ویکو اللہ کریم نے جناب میرے نبی مواج آئے بات بکھائے بکھائے ویل قدر من آیات ربی الكبر بڑیاں بڑیاں نشانیاں نشانیاں چوئے بی خی بیارے نبی فرما دنے مراج والی رات میں ایک نہر تے پہنچیا نہر تے پہنچیا دے دونہ کنار آتے بڑے خول دار موتیاں دے ٹھے 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 لگ ہوئے نے چمکا تے چمکا مار دے بین موتی میرے نبی فرما دے میں پوچھ جبریل کیسی رہ ہے حضرت جبریل کے اندر سونے آئے حوز کوسر جڑی اللہ نے تو انوات آئیے دوسری رویت مسلم شریف دی یعنی چار سو نمبر مسلم شریف دی حدیث دا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نص فرما دے پیار آقا ایک مرتبہ سادے اندر تشریف فرمان پیار نبی صلی اللہ تشریف رکھ دینے تشریف رکھے ہوئے اچھ دی رواز تے میرے نبی نیندی کفیت اندر چلے گئے نیندی کفیت اندر میرے نبی جد سار اٹھایا تے میرے نبی مسکرائے مسکراندیاں ہویاں میرے نبی مسکراندیاں ہویاں سار اٹھایا تے صحابہ ارز کردنے سوڑیاں مسکرائے تے مسکرائے کیوں کی بجائے تو اٹھا حسن دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فرما دینے میرے پیار ہو آج میرے تے انہیں ہنے چنیند تے اونگ دیا لطن لرک صورت نادل ہوئی میرے نبی پڑھ لگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَا کَلْ کَوْفَر فَصَلِّ لِوَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَاڑِيَكَ وَلْا بُتَر میرے نبی نبی میں پڑھ کر کہ چھونا آئی اے درویق نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دائک اور فرمان آگیا اس نے دامت یدیس آگئی میرے رات میرے نبی نیک بند نوم اکھ نہر اندر تیر رہا اے پتھر مارے جار رہے پیارے نبی پجدن جبریل منح ذر جل اے بندہ کون بد بخت بندہ اتنی زیادہ چرید دیدیس سی سند نال میرے پیار اے دیوی جناب رابی حضرت انس سینے واہ انس دیری عظمت تو قربان جام میرے نبی دے بائیس سو فرامین لوگاں تک پہنچائے ایک فرمان نبی دا سنے تے اگر پچھا دے اللہ اللہ خود نجات دا زریہ اللہ بر اللہ جی میرے پیارے بیر حضرت انس رضی اللہ تعالی کہندہ نے پیارے نبی نے فرمایا کہ میراج والی رات اجتے لوگ بھی بیکھن درائج نا دے ناخن تام بے دے ناخن تام بے دے اپنے مون سین آن نوچ رہ گھون گے میرے نبی پشت نے کون جبریل من گاد من حا اولائی جبریل جبریل لوگ کون نے عدرت جبریل ارز گرد نے سون یہاں جیر اپنے بھائیاں دا گوش تکھا یا کر دے سن یعنی گیپت کر دے سن اپنے بھائیاں دی چگلیاں کر دے سن نہ دی بیز دی کر دے سن لوگ دے کر بیز دی لوگ دی کر بیگی بتا کر چگلیاں کر تے پھر تام بے دے ناخن تیار نے تام بے دے ناخن نا دے نال اپنے مون آ بھی نوچیں ایک حدیث تے آخری حدیث سبات فرماؤ مسند آمد اندر دو ہزار آٹھ سو ایک نمبر ابن حبان اندر دو ہزار نو سو چار نمبر اسے ترہ حاکم مستدر کا حاکم اندر جناب اے حدیث میرے نبی دی تن ہزار آٹھ سو پینتی نمبر تے بیان ہوئیے زک میرا گزر ایک پاکی ذات بہترین خوشبو تو ہوئیے میں پچھنا جبریل اللہ دے ربی پہ جبریل اے خوشبو کیسی کیسی خوشبو ہے حضرت جبریل ارض کر دینے سوڑے اے خوشبو ماشتہ بنت فیرون اور عوضی اولاد دیئے ماشتہ ماشتہ کہندے نے کنگی کرنے والی لیکن ترجمانی لوگوں ماشتہ ہی کہتے ہیں نہ ہی ہوتا ماشتہ یعنی بنت فیرون دی ماشتہ فیرون دی بیٹی نو کنگی کرنے آلی ماشتہ کہندے نو کنگی کرنے آلی لیکن اسی نہ آلی نفذ گالی سمجھا نی یعنی فیرون دی بیٹی دے کنگی کرنے والی ماشتہ اور او دی اولاد دی خوشبو ہوئے او دی اولاد دی خوشبو ہوئے ماشتہ دی اولاد دی خوشبو ہوئے اللہ اکبر حضرت نبی نے پوچھے جبریل وقصہ کی سی واقعہ کی سی یہ لمبی بات میں میں ایک منٹ اندر بس آخر تگال ہوگئے حضرت جبریل کہنے سونے آہ ایک بیری فیراؤن تھی بیٹی نو کنگی کرنے والی ماشتہ جدہ مانا بندہ ہے ماشتہ کنگی جو کر رہی آنے کنگی گر گئی تھے انہیں آکھا بسم اللہ کنگی ڈگی تھے گھنے بسم اللہ انہیں آکھا یہ میرے اب رب دانا لے آئے جڑا میرا تے تیرا رب انہیں کہا ہو کہا پھر کہن دیئے یائنہ نے کیا ماشتہ نے جڑا رب آسمانہ تے رہن دا ہے آسمانہ والے رب دا کہن دیئے وہ بیٹی فیراؤن لی کہن دیئے میں بون دست 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 بل آیا فیراؤن کنگی کرنے والی ملازمان ہوں کہن دست میرا نال آئے بسم اللہ اندر کہن دی نہیں تیرا نال نہیں میں اپنے تے تیرے رب دا نال آئے یادیس چاہے او رب جڑا میرا تے تیرا رب آسمانہ دے او تیرے اند آئے اس رب دا نال او نے دیل جانی جنہ جنہ لوگ آنے عرشا والے رب نو رب منی یا ماشتہ اور ماشتہ دی اولاد پوری نو ایک کے کہ کر کے اس جناب ہن یہ تام پہ دی 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 جیڑی آپ اندر جل رہی ہے او دی اندر چھوکنا چرو کی تاک چھالا مار دے ورنہ گر چھالا مار دے چلے گئے جدو ماشتہ دی وار آئی ایدی گود اندر بچہ ماں آب تے مر جن دی مگر بچے دی وزا کر کے تھوڑا جیا ہچ کچا چاہیا تھوڑا جیا تردد گیتا ادھر آواز آئی بچہ بولیا اید ایا ام ام می دنیا دا عذاب ہلکائے آخرت دا عذاب بڑا سکھا دے ام می دیر نال جلدی نال میرے سمیت زگندر شال مار ماشتہ کود گئیاں اللہ نے خوش بوائیں خوش بوائیں جنتائیں جنتائیں اے توحید والے آواز تے بنائیاں حضرت عبداللہ بن عباز اے رویت بیان کرنے دے بات کہنے چار بچے بولے جے عیسہ دن مریم بولے اور جرائج والا بچہ بولے جانی صاحب جرائج دودھرا یوسف علی سلام دی گواہ دین والا بولے اور چوتھا بچہ ماشتہ دا بیٹا بولے سبحانکاللہ بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا واعتوب ویلیک بیٹا بیٹا بیٹا